بسم اللہ وسلم و السلام علی رسول اللہ بلا اجازت مالک اس کا وائ فائے استعمال کرنا یہ شرحان چوری ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یعنی بساوقات کسی جگہ آدمی جاتا ہے وائ فائے کا کورٹ معلوم کر کے اس کی اجازت کے بغیر اور شاید معلوم بھی ہوتا ہے اور عام طور پر کہ یہ مالک کو پتہ چلے گا وہ ناراض ہوگا اجازت نہیں دے گا تو اس صورت میں پھر اس کا وائ فائے استعمال کرنا یہ چوری ہے خاص کر جب کوئی دیکھیں اصول یہ ہے کہ کوئی بھی قیمتی چیز قیمتی مملوکش ہے بلا اجازت مالک اس کا استعمال درست نہیں ہوتا یہ اصول ہے ظاہر بات ہے یہ قیمتی چیز ہے اس کی قیمت ہے معاشرہ کے اندر ہاں اگر یہ خاص کر جب یہ لیمیٹیڈ سرویس ہے ایک تو انلیمیٹیڈ ہوتی ہے نا ایک لیمیٹیڈ سرویس ہے تو پھر تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک محدود ایم بیز اور جی بیز اس کو ملتے ہیں باقاعدہ بیلنس تو اس کا بھی نقصان ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں بل وہ پے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی نیٹ سپیڈ بھی جو ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو جس سے اس کو بھی کوفت ہو سکتی ہے تکلیف اور پرشانی ہو سکتی ہے اس لیے بلا اجازت مالک اس کا وائ فائے استعمال کرنا یہ شریعت بار سے چوری ہوگا اس سے اجتناب لازم ہے